بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فی ورزو ڈیر فی ورزو آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے سوسائٹیز میں اکثر مردوں کی عمر عورت کی منصفت کم ہوتی ہے یعنی یہ عورت پانچ یا سات سال آٹھ سال یہ مرد سے تقریباً زیادہ جیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریشو اگر ہم یورپ میں دیکھیں تو یورپ میں عورت کی عمر مرد سے تقریباً پانچ یا سات سال زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک ریسرچ ہوئی ہے یونیورسٹی آف ورجینیا سکول آف میڈیسنز میں اس ریسرچ کے مطابق ایک سائنٹس ہے جس کا نام ہے کینت واش انہوں نے یہ ریسرچ پرفارم کیا تھا اور اس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میل میں جو وائی کروموسوم موجود ہے یہ وائی کروموسوم میل میں ارلی ڈیپ کا ایک ریزن ہے میل میں ایک کروموسوم موجود ہے جس کم بولتے ہیں وائی کروموسوم یہ وائی کروموسوم اس کے ساتھ ایک کھڑی کیا ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ وائی کروموسوم جیسے جیسے میں جو ہے یہ اور ایڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہ وائی کروموسوم شرنگ ہوتے ہیں یعنی یہ ڈس اپیر ہونا وہ شروع ہو جاتے ہیں بارڈی کے جو سل سے سومیٹک سل کی بات کرتا ہوں ان سومیٹک سل سے یہ وائی کروموسوم لاس ہو جاتا ہے تو جتنا جلدی یہ وائی کروموسوم لاس ہو جاتا ہے اتنے زیادہ چانسز بڑھتے ہیں من کی ڈس کی کیونکہ یہ لاس آپ وائی کروموسوم ہرڈ ڈیزیز کرتا ہے کیا کرتا ہے ہرڈ ڈیزیز کرتا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر جو مرد ہوتے ہیں وہ اکثر ہرڈ اٹیک سے مر جاتے ہیں تو اس کے پیچھے جو بینا ملا ہے یہ وائی کروموسوم کا ہے یہ ایک سائنٹس تھا Kenneth Watch ان سائنٹس نے ایک ایکسپریمنٹ پرفارم کیا تھا ایکسپریمنٹ پرفارم کیا تھا ماؤس پہ کیونکہ ماؤس اور ہیومن کی سیمیلٹیز زیادہ ہے انہوں نے ایکسپریمنٹ ماؤس پہ پرفارم کیا تھا انہوں نے ٹو سیٹس اپ مائس کیا لے گئی ہے یہ جو مائس ہے اور یہ یہ دو گروپس لیے ماؤس اس کی ان ماؤس کو ایک بون میرو اس میں ایک بون میرو جو ہے ریکنسٹیوٹ کیا گیا اور اس بون میرو کو اس انداز میں اس کے اندر جو ہے یہ ریکنسٹیوٹ کیا گیا کہ اس میں وائی کروموسوم کم دے یا نہیں دے کیا دیں کم دے یا نہیں دے بون میرو بیسیلی وہ آرگن ہے جو ہمارے یہ بلیٹ سیل کی پارمیشن کرتا ہے اب ان بلیٹ سیل میں ایک سیل ہے جس کو ہم بولتے ہیں وائی بلیٹ سیل اس وائی بلیٹ سیل میں وائی کروموسوم موجود ہوتا ہے ٹکے تو انہوں نے جو بون میرو اس مائز میں انسٹال کیا اس بون میرو میں وائی کروموسوم جو ہے اس کو نکالا گیا ٹکے یہ تکنیخ ہے جس کے لئے نکالا جا سکتا ہے یعنی اس میں وائی کروموسوم جو ہے وہ نہیں تھا جبکہ یہ جو گروپ آپ نے اس میں نارمل بون میروں جو ہے یہ کنسٹیپنٹ کیا گیا ہے نارمل بون میروں اگر ان موسیس کا سیکس ہنڈرڈ ڈیس چیسو دن تک ان موسیس کی پالوگ کی گئی چیسو دن بعد دیکھا گیا کہ جن موسیس کے بون میروں میں وائی کروموسوم کم تھا یا نہیں تھا اس کے سیکسٹی پرسنٹ آف دو پاپولیشن یہ جو ہے کیا ہوئے ڈائر ہو گئے ٹھیک ہے سیکسٹی پرسنٹ آف دو پاپولیشن جو ہے وہ کیا ہوئے مر گئے تھے اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ جن موسیس میں یہ وائی کروموسوم موجود نہیں تھے یا جن کے بون میروں سے وائی کروموسوم کی جنس نکال دی گئی تھی ان کا ہرڈ یہ کمزور ہو گیا تھا اور صحیح طریقے سے کم نہیں کر رہا تھا جبکہ جو موسیس جن کے بون میروں نار ملتے ہیں یا جن میں وائی کروموسوم کی مقدار کر رہے وہ بھرا رہتی اس کی تقریباً صرف پورٹی پرسنٹ پاپولیشن اس کی دیت ہو گئی تھی صرف پورٹی پرسنٹ آف دو پاپولیشن اس کی دیت ہو گئی تھی باقی سکسوی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیپتے اور جو ٹیپتے اس کا ہرڈ جو دے اس موسیس کی مدس پر ٹیپتا اور صحیح طریقے سے کام کر رہا تھا دیکھے تو اس تحقیق میں یہ دیکھا گیا کہ جن موسیس میں وائی کروموسوم نہیں تھا ان کی ڈک ریشو بھی جانا تھی اس کا ہرڈ بھی کم توڑ ہو گیا تھا جبکہ جن موسیس میں وائی کروموسوم جو ہے اس کی مقدار ٹیپتی اس کی ڈک ریشو بھی ٹیپتی اور اس کا ہرڈ بھی نہ رہتا فائیف لے منز کی ڈیٹا جو ہے وہ لی گئی یونیٹی سٹیٹ بائیو پینک سے یہ ڈیٹا لی گئی اور اس کو انیلائز کیا گیا انیلائز کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جن مل میں وائی کروموسوم کم ہے ان منز میں کارڈووسکول ڈیزیز کی چانس زیادہ ہے فائیزمپل اس ریسرچ میں دیکھا گیا کہ وہ مرد جن میں پورٹی پرسنٹ وائی کروموسوم پورٹی پرسنٹ وائی کروموسوم جو ہے اس کی لاس ہو گئی تھی یعنی پورٹی پرسنٹ وائی کروموسوم لاس ہو گیا تھا اس میں کارڈیووسکول ڈیزیز کے چانسز ترٹی وان پرسنٹ ہیں کارڈیووسکول ڈیزیز ہرٹ سے ریلیٹڈ پرابم تو ان منز میں ترٹی وان پرسنٹ جو ہے اس کی چانسز زیادہ ہو گئی تھی کارڈیووسکول ڈیزیز کی تو یہ ہیومن جو ہے جس طرح ماؤس نے وائی کروموسوم کی وجہ ڈیٹ ریشو میں انکریز دیا تھا یا اس کی ہرٹ کو کمزور کیا تھا اسی طرح ہیومن میں بھی یہ نکل گیا کہ وہ ہیومنز جس کی تقریبا پورٹی پرسنٹ وائی کروموسوم یہ لاس ہو گیا تھا تو ان میں اکتیس پرسنٹ کارڈیووسکول ڈیزیز کے چانسز جو ہے وہ نارمک انسان کی بنسبت جو ہے وہ کیا تھے زیادہ تھے اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان ماؤس کی بونڈ میں رو چینج کی گئی اور اس میں وائی کروموسوم نہیں ڈالا گیا تو جیسے ہی یہاں پہ وہ سلو جس میں وائی کروموسوم نہیں تھا ایزمپل ہم لیتے ہیں میکروپیج کی پساہ میکروپیج ایک وائی بلڈ سے لیتے ہیں جس کو ہم ملتے ہیں جب یہ سلو ہرٹ میں آ گیا تو ہرٹ میں انہوں نے ایک ٹیمیکر سیکریٹ کیا ٹھیک ہے اور اس کیوپلز کو ہم بولتے ہیں ٹرانسپارمنگ گروہ فیکٹر بیٹا ون ٹرانسپارمنگ گروہ فیکٹر بیٹا ون یہ جو ٹرانسپارمنگ گروہ فیکٹر بیٹا ون ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ ایک سل ہے جس کو ہم بولتے ہیں پیمبرو بلاسٹ ان سلس کی ڈیویجن جو ہے وہ تیز ہو گئی ٹھیک ہے نا انہی اس کی پوپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہو گئی یہ سلس کی ڈیویجن زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے ہرٹ جو کہ جس کے اندر جو کہ ایلاسٹکی موجود ہوتی ہے تاکہ یہ بلڈ کو صحیح طریقے سے پوش کر سکتا ہے تو ان پیمبرو بلاسٹ کی وجہ سے ہرٹ کی جو ایلاسٹیسٹی وہ کم ہو گئی اور ہرٹ کے اندر ایک پراسس شروع ہو گیا جس کو ہم بہتے ہیں تیبروسیز کیا ہو گیا تیبروسیز کی وجہ سے ہرٹ جو ہے یہ سخت ہو گیا کیا ہو گیا ہرٹ سٹپنس آگئی ہرٹ کے اندر کیا سٹپنس اور اس سٹپنس کی وجہ سے ہرٹ جو ہے وہ پھر صحیح طریقے سے بلڈ کو پمپ نہیں کر سکتا تھا اور آخر جو ہے اس کی آلٹی میٹ فیزلٹ جو ہے وہ ہرٹ پریورٹ کی شکل میں سامنے آگئی تو یہ وہ تحقیق تھی جو کہ یونیورسٹی آف ورجنیا سکول آف میڈیسپ نے کیا تھا اس نے یہ بات سامنے لائی کہ بیسکلی جو وائر مینٹنگ ٹو ڈائی ینگر دن وہ میں رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بیسکلی وائی کروموسوم کی وجہ سے ہے وائی کروموسوم جب بلاس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہرٹ کے اندر پیبروسیس ہوتی ہے اور ان پیبروسیس کی وجہ سے ہرٹ صحیح طریقے سے کم نہیں کر سکتا ہرٹ پر بلڈ زیادہ ہوتا ہے اور آخر میں اس کا نتیجہ یہ ہرٹ اٹیک یا ہرٹ پیلیور کے شکل میں سامنے آتا ہے میں نے یہاں پہ جو بات کی پورٹی پرسنڈ آف وائی کروموسوم بلاس ہو تو انسانوں جب تقریباً یہ سیونٹی ایئرز پہ پہنچ جاتا ہے مل ایڈ د ایج آف سیونٹی ایڈ د ایج آف سیونٹی تو تقریباً ان ملس کی جو سیونٹی ایج کا ہے سیونٹی ایئرز کا ہوتا ہے اس کی تقریباً پورٹی پرسنڈ وائی کروموسوم جو یہ کیا ہوتی ہے لاس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا؟ جب جلی مر جو ہے یہ تقریباً نائیٹی تری ایئرز تک پہنچ جاتا ہے تو نائیٹی تری ایرز میں یہ پیٹی سیونٹ پرسنڈ وائی کروموسوم جو ہے یا کیا ہوتی ہے؟ لاس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ناربل پراسس ہے یعنی کنٹیویسی جو ہے یہ بارے میں ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے سے ڈیوائی کروموسوم ہوتا ہے اس میں وائی کروموسوم آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے اور یہ ہی وائی کروموسوم کی کمی ہے جو بعد میں کارڈیو پسکولوڈ ڈیزیز کو ڈیوائل اپ کرتا ہے لیکن یہ وائی کروموسوم کی جو ڈیس اپیننس ہے یا شنکیج ہے یہ بچوں میں ٹرانس پر نہیں ہوتے کیونکہ یہ صرف سویٹ اکسل میں پاہ جاتا ہے جو جرم سے ہوتے ہیں اس میں وائی کروموسوم کی مقدار سے ہوتی ہے تو یہ ڈیزیز جو ہے انہیٹیٹ نہیں ہے یہ بچوں میں یہ ٹرانس پر نہیں ہوسکتی بلکہ یہ صرف بارڈی کے سویٹ اکسل میں پاہ جاتا ہے تو اس کا بچوں میں جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ وہ ریسرچ تھی جو فار فارم کی گئی تھی اگر ابھی بھی اس پر کچھ سوالات موجود ہیں اور اس پر پڑت دیسرچ ہو رہی ہے اور اس پر بھی ریسرچ جاری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وائی کروموسوم یہ لازٹ ہو دی جا رہی ہے یا کون سے مرض ہے جس کے وائی کروموسوم لازٹ کی وجہ سے ہارٹ اٹیپ ہوتی ہے تو انشاءہ جو ریسرچ آئے گی وہاں کے ساتھ آئے گی تینキュー باروچ